ہلو فرنڈ میں ہوں سیوانی میسٹر سواگت ہے آپ سبی کا ڈیزائن پر میں آج بیک بلاوڈ ڈیزائن بتائیں گے تو بلاوڈ کی لمبائی ساڑھے چودہ انچ ہے سولڈر کی چوڑائی چھ انچ رکھیں آرمول کی لمبائی چھ انچ ہے بلاوڈ کا سائز اپنے ایک آرڈنگ رکھئے گا تین انچ کی چوڑائی دیتے ہوئے گلے کی مارکنگ کریں گے نیچے کے سائٹ بھی تین انچ کی چوڑائی پر مارک کر دیں گے دونوں مارک کو بلکل برابر کرتے ہوئے گلے کی لمبائی 11 انچ پر مارک کریں گے اور مارک کو بلکل برابر کرتے ہوئے گلائن ڈراؤ کر کے باکس بنا دیں گے اب گلے کی ڈیزائن کا مارکنگ کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے مارک کر رہے ہیں اس طریقے سے مارکنگ کر دیجئے گا اب جیسے مارک کی ہیں اس طریقے سے میں ڈیزائن بھی بنانی ہے تو میں نے یہ بکرم لے لیا ہے بکرم کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیئے ہیں اب دیکھیں گلے کی اوپر بلکل برابر کر کے رکھ دیجئے گا تھوڑا سی اس کو پریس کر دیں گے تو بکرم کے اوپر بھی مارکنگ آ جائے گی تو اچھے سے پریس کر لیجئے گا تو میں نے دیکھ کے پریس کر دیا یہ بکرم کے اوپر مارکنگ آ چکے مارک کو ڈارک کر دیں گے جیسے میں نے اس سائٹ سے مارکنگ کیا دوسرے سائٹ سے بکرم پر کر دیجئے گا اب اس کو ہم دیکھیں سائٹ سے پورا اچھے سے کٹنگ کر دیں گے تو میں نے بلکل اچھے سے پورا سائٹ سے اس کی کٹنگ کر دیا ہے اب اس کو سائٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ دیکھ لیجئے اسطر کا کپڑا لے لیا ہے اب اس کو برابر میں فیلا لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو بکرم اس کو پیشٹ کر دیں گے آئرن کی ساہتہ سے اور بلاؤس کا کپڑا لے لیے ہیں دونوں کو بلکل برابر کرتے ہیں ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو جیسے دیکھیں میں نے مارک کیا بکرم کے اوپر سیم اسی مارکنگ کے اوپر سے سیلائی لگاتے ہیں پوری سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے دیکھے جیسے مارکنگ کیا تھا اسی کے اوپر سیلائی لگاتے ہیں پورا ڈیزائن کو اچھے سے سٹیچ کر دیا ہے ایکسٹر جو فیبریک ہے اس کو گلے میں سے کٹ کر کے نکال رہے ہیں ایسے ایکسٹر فیبریک گلے میں سے کٹ کر کے نکال دیجئے گا آپ دیکھ لیجئے اب جو ڈیزائن ہم نے سائٹ سے جو سٹیچنگ کے اس میں بھی ایکسٹر فیبریک اس کو کٹ کر کے نکال دیں گے تو میں نے دیکھے ایکسٹر فیبریک پورا اچھے سے کٹنگ کر کے نکال دیا چھوٹے چھوٹے کٹ لگا رہے ہیں اس سے پلٹ کر جب ڈیزائن کو سیدھا کریں گے تو ہمارا ڈیزائن بلکل برابر میں آ جائے گا تو میں نے دیکھے اچھے سے پورا کٹ لگا دیا پورے گلے پہ اس کو ہم پلٹ کر سیدھا کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں کیسے ہم پلٹ کر سیدھا کر رہے ہیں اس طریقے سے ڈیزائن کو بلکل اچھے سے پلٹ کر سیدھا کر دیجئے گا کسی چیز سے تھوڑا سا نیچے کے سائٹ پریس کریں گے تو ڈیزائن بلکل برابر میں آ جائے گی تو میں آپ کو اچھے سے پورا پلٹ کر دکھا رہی ہیں ایسے کر دیجئے گا تو دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے بلکل اچھے سے پلٹ کر سیدھا کر دیا ڈیزائن کو گلے کو بلکل برابر میں سیدھا کر لیں گے اب دیکھیں گلہ پورا اچھے سے سیدھا ہو چکا اب گلے پہ ایک سیلائی لگا کے اس کی فینسنگ کی سٹیچنگ کریں ایسے سیم آپ بھی پورے گلے پہ سیلائی لگا تو فینسنگ کی سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے دیکھیں پورے گلے پہ اچھے سے سیلائی لگا تو پورا سٹیچنگ کر دیا ہے بلاؤس کی ہم آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطر کپڑے کو بلکل برابر میں فیل آل لیں گے اور ایک سیلائی لگا کے پورے بلاؤس کی ہم اچھے سے سٹیچنگ کر دیں گے تو میں نے دیکھیں بلاؤس کی پوری آل راؤنڈ سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہم نیچے کے سائٹ سے بلاؤس میں ہم ٹرکس کی سٹیچنگ کریں گے تو اچھے سے ماپ لیتے ہو ٹرکس کو سٹیچ کر دیجئے گا جیسے میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے سیم ہم دوسرے سائٹ سے بھی دیکھیں ماپ لیتے ہو سٹیچنگ کر رہے ہیں ٹرکس کی اسے کر دیجئے گا تو میں نے دونوں سائٹ سے بلکل اچھے سے ماپ لیتے ہو ٹرکس کو سٹیچ کر دیا نیچے کے سائٹ سے فیبرک جوائنڈ کیے ہیں اس فیبرک کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے بلاؤس کے ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہو اس کے ایک سلائی لگا کے ہم پوری اچھے سے سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو میں نے دیکھیں نیچے کے سائٹ سے بلکل اچھے سے پورا سٹیچنگ کر دیا میرا بلاؤس پورا سٹیچ ہو چکا ہے بلاؤس کو ہم سائٹ کریں گے میں نے گئے ایک پٹی لیے جس کی چوڑائی میں نے دو انچ رکھا ہوا دیکھ لیچے اب اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے اور اس کا ہم فریل بنائیں گے تو آپ جانتے ہیں فریل کیسے بنانا ہے تو دیکھ لیچے ہم تھوڑا تھوڑا فرولڈ کرتے ہیں اس کو سٹیچنگ کرتے ہیں وہ فریل پورا بنا لیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں کلیر دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے کیسے آپ کو یہ فریل بنانی ہے تو میں نے دیکھے فریل بلکل اچھے سے پورا بنا دیا یہ بن چکا ہے اب اس کو ہمیں سائٹ کرنا ہے اور میں نے یہ کپڑا لیا اس کو ہم فور پارٹ میں اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور نیچے کے سائٹ سے ہم راؤنڈ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھے چار فلاور اس کے بنانے ہیں تو ہم اس کو کٹ کر کے اب لگ لگ پارٹ میں کر لیں گے تو میں نے اچھے سے دیکھو کٹ کر لیا ہے ڈیزائن آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب اس کے ساتھ میں ہمیں فریل والی ڈیزائن سٹیچنگ کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جس سائٹ سے تھوڑا راؤنڈ ہے اس سائٹ سے سٹیچ کر دیجئے گا ڈیزائن کو تو دیکھیں میں نے فریل والی ڈیزائن بالکل اچھے سے پورا سٹیچنگ کر دیا اب اس کے دوسرے سائٹ سے اسٹر لگائیں گے تو جس سائٹ سے میں نے فریل والی ڈیزائن رکھتے ہو سٹیچ کیا اسی سائٹ سے اسٹر رکھتے ہو میں سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیچے میں نے اسٹر کو اچھے سے پورا سٹیچ کر دیا اب اس کو اس طریقے سے پلٹ کر سیدھا کر دیں گے تو ہمارا فریل کا جو سٹیچنگ کا فیبرک تھا وہ اندر چلا گیا ہے آپ دونوں کو اچھی سی ملاتے ہیں دیکھیں سٹیچ کریں ایسے بنا دیجئے گا ایک میں آپ کو اور فلاور ایسے بنا کر دکھا دیتی جس سے آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ میں آتی رہی تو پہلے ہم فیبرک کے اوپر دیکھیں فریل والی ڈیزائن سٹیچ کر رہے ہیں جس سائٹ سے ہمارا راؤنڈ میں ڈیزائن ہے اسی سائٹ سے سٹیچنگ کریں گے آپ دیکھیں جس سائٹ سے فریل کو سٹیچ کیا تو آپ کو یہ کلیر سمجھ میں آ رہا ہوگا کیسے میں بنا رہی ہوں ایسے سٹیچ کر کے بنا لیجئے گا اس کو سیدھا کرنے کے بعد اس کی ہم پوری اچھے سٹیچنگ کر لیتے ہیں فینیسنگ کی تو میں نے دیکھیں بلکل اچھے سٹیچنگ کی پورا فینیسنگ کی سٹیچنگ کر دیا دونوں فلاور کمپلیٹ ہیں سائٹ کریں گے میں نے یہ ڈوری لے لیا ہے اب ڈوری کے دیکھیں سائٹ سے ہمیں فلاور کو سٹیچنگ کرنا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کلیر کیسے ہم ڈوری کے سائٹ سے سٹیچنگ کر رہے ہیں فلاور کو اس طریقے سے کورنر سے آپ ڈوری کے سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے ایک فلاور دیکھیں سٹیچ کر دیا اس طریقے سے دوسرا بھی سٹیچنگ کریں گے پہلے اس کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے آپ دوسرا کا بھی ماب لیتے ہو اچھے سٹیچ کر دیجئے گا ڈوری کے ساتھ میں تو آپ کو یہ کلیر ہو رہا ہوگا کیسے میں سٹیچ کر رہے ہیں ڈوری کے ساتھ میں فلاور کو اس طریقے سے آپ بھی اچھے سٹیچنگ کر جئے گا تو دیکھیں میں نے اچھے سٹیچ کر دیا دونوں کو اس کو بھی پلٹ کر سیدھا کریں گے ایسے ہم دوسری ڈوری بھی بنا لیتے ہیں سیم تو میں نے دونوں ڈوری اچھے سٹیچنگ کر دیا ہے اب یہ ڈوری میری کمپلیٹ ہے اس کو ہم بیس سے کٹ کر لیتے ہیں اب اس کو ہمیں بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچنگ کرنا ہے تو اس کو سائٹ کریں گے ڈوری کو اور بلاوچ لے لیتے ہیں بلاوچ کے گلے پہ لیس کی سٹیچنگ کریں گے تو میں نے لیس لے لیا لیس کو بلکل برابر کورنر سے رکھتے ہیں پورے گلے پہ سٹیچ کر دیجئے گا تو آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیر سمجھ میں آ رہا ہوں کیسے میں لیس کی سٹیچنگ کریں ایسے پورا آپ بھی کر دیجئے گا تو میں نے دیکھئے پورے گلے پہ لیس کی بلکل اچھے سے سٹیچنگ کر لیا ہے میرا یہ گلہ دیکھئے بلکل کمپلیٹ ہے اب جو دونوں میں نے ڈیزائن سائٹ سے کٹ کس ڈیزائن کو نیڈل کی ساتھ سے سٹیچنگ کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے نیڈل کی ساتھ سے کیسے سٹیچ کریں ایسے آپ بھی نیڈل سے سٹیچ کر لیجئے گا دونوں سائٹ سے تو ایک سائٹ سے میرا دیکھئی یہ سٹیچ ہو چکا ہے دوسرے سائٹ سے میں نے بنا دیا ہے میرا یہ کمپلیٹ ہے اب ڈوری لیں گے ڈوری کو دونوں سائٹ سے ہم جوائنڈ کر دیتے ہیں تو میری ڈوری سٹیچ ہو چکی ہے یہاں سے ہم اچھے سے ڈوری کو باندھ دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے ڈوری کو بلکل اچھے سے باندھ دیا ہے یہاں سے بٹن لگا کے ڈیکوریٹ کر دیجئے گا بلاوز کو تو میری یہ دیکھئے سیمپل سی ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے بہت ہی سٹیلیش ڈیزائن ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا ملتے نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانس پر ووچنگ بائی بائی